سید فیصل علی بھی مانا جا رہا ہے کہ انہیں لیفٹ پارٹیوں کی بھی حمایت مل سکتی ہے کیا سارائی ایسی بھی ہے کہ آگے چل کر یہ پارٹیاں آپس میں مرج کر سکتی ہیں ایک پارٹی بن سکتی ہیں ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ایسے اتحاد پہلے بھی ہو چکے ہیں اور ایسے اتحادوں کا حشر بھی ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے سال سترہ اکتوبر کو دوہزار کو دلی میں تالکٹوریس ٹیڈیم میں فرقیوارانا طاقتوں کے خلاف نون کانگریس اور نون بی جے پی جیسی سترہ پارٹیاں اکھٹا ہوئیں لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پاتھ اب سوال یہ ہے کہ سیاسی زمین تلاش کرنے اور اپنے وجود کو بچانے کی اس کوشش میں انہیں کتنی کامیامی مل پاتی ہے انہی سوالات کا جواب ٹٹولنے کے لیے آج ہماری بحث میں شرکت کے لیے ہمارے ساتھ اس شوڈیو میں موجود ہیں جی ڈی وی لیڈر علی انور صاحب کانگریس کے ترجمان میم عفضل صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہوں گے تھوڑی دیر میں مشہور سینئر صحافی پنکچ ورہ صاحب اور او بھی کے ذریعے ہمارے ساتھ لکھنوں سے ساتھ ہوں گے سماجوادی پارٹی کے لیڈر اور فورسٹ منسٹر فرید محفوظ قدوائی صاحب آپ سبی کا خیر مقدم ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں کھلی بحث موڈی کی آنڈی جس طرح سے چل رہی ہے بیشترس علاقائی پارٹیاں آپسی اختلافات کو بھلا کر ایک پلٹ فارم پر جمع ہو رہی ہیں سیاسی نفس کو سمجھنے واہے لوگ اس اتحاد کو ان پارٹیوں کے حق میں ایک اچھا قدم مان رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتحاد موڈی حکومت کو گھیرنے میں کامیاب ہو پائے گا کیا اس پہل سے انہیں زمینی سطح پر آنے والی ریاستی انتخابات میں کوئی فائدہ ہوگا آئیے دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ کہتے ہیں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اور سیاست میں کوئی کسی کا نہ مستقل دشمن ہوتا ہے نہ ہی دوست کچھ ایسا ہی نظارہ پیش کر رہا ہے ملک کے موجودہ سیاسی ماحول میں یہ اتحاد چوبیس نومبر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے ونٹر سیشن میں موڈی حکومت کو ایک ساتھ مل کر گھیرنے کے لیے سماجواتی پارٹی، آر جی ٹی، جنتہ دل یونائٹیٹ، جنتہ دل سیکلر، انڈیا نیشن لوگ دل اور کمل مرارکہ کی سماجواتی جنتہ پارٹی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوئی ہیں کھیکل کھلنان کے لوگ یہاں بیٹھے تھے ان کے تو ہم اس پر لڑائی لے رہے ہیں مہتی سارتک میں ٹھک رہی ہے اور سب لوگوں نے ایک جھٹا پر بل دیا ہے اور یہاں تک کی ایکہ پر بل دیا ہے جبکہ کامیابی اور قسمت کے ساتھویں آسمان پر بیٹھی بی جے پی اس اتحاد کو ان پارٹیوں کے لیے محض خوشفہمی کا ایک ذریعہ بتا رہی ہے یہی نتیش کمار تھے جو لالو پرشاہد کو کہہ رہے تھے کہ جنگل راج کو لانے والے لالو پرشاہد یادب ہیں اور آج انہی کے ساتھ وہ ایک ساتھ گلبہیں لگا رہے ہیں تو یہ بہت سپشٹ ہے کہ یہ دھر کے مارے ایسا کر رہے ہیں بھاجپا کو دھرنے کیا بشکتہ نہیں ہے بھاجپا کو کام کرنے کیا بشکتہ ہے وہ ہم لگاتار کر رہے ہیں چوبیس نومبر سے پارلیمنٹ کے ونٹر سیشن کی شروعات ہو رہی ہے جس میں انشورنس بل، لینڈ ایکوزیشن بل سمیت کئی اہم بلپاس ہونے ہیں لوگصبہ میں بینا پوزیشن کے موطی حکومت کیلئے بلپاس کرانا محض ایک رس مانا جا رہا ہے ایسے میں اگر اس اتحاد کے طاقت کو دیکھیں تو پارلیمنٹ کے لوگصبہ کی 542 سیٹوں میں ان کے پاس محض پندرہ سیٹیں ہیں جبکہ راجصبہ کی 245 سیٹوں میں سے ان کے پاس 25 سیٹیں ہیں سیاسی ماہرین کے نظر میں پھر بھی ان پارٹیوں کے حق میں یہ ایک بہتر قدم ہے اس گلابی تھندک میں ملک کا چڑھتا ہوا سیاسی پارہ پارٹیوں کو آنے والے دنوں میں یوپی اور بیہار میں ہونے والے ریاست اندخابات کے مفاد پیش ہونے والے خطرات اور پارٹی کے مفاد کے متنظر خود احتسابی پر مجبور کیے ہوئے ہیں ذرائع کے مطابق آنے والے دنوں میں اس اتحاد کو لفٹ پارٹیوں کا بھی ساتھ مل سکتا ہے بکھرے وجود کو سمیٹنے کی اس لڑائی کا اصل امتحان بیہار اسمبلی الیکشن ہوگا جس کے بعد اس اتحاد کے سیاست کی اگلی لائن تیہ ہو پائے گی دلی سے کامرپرسن اکھلیش شاکیل احمد اور افیفہ کے ساتھ جبار خان عالمی سمیں ناظرین آپ نے یہ ریپورٹ دیکھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو پارٹیاں ابھی ایک منچ پہ آ رہی ہیں ان کا ابھی جو پولٹیکل ریلیونس ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو پولٹیکلی ریلیونس رکھنے کے لیے اپنی ایک سیاسی زمین کو پہ پکڑ بنایا رکھنے کے لیے ان لوگوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کی ہے اس کا اثر زمینی سطح پر کتنا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں جنتہ دل یونائٹیڈ کے راج صبح ممبر علی انور صاحب ان سے پہلے جانے کی کوہش کرتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں قبل تک علی انور صاحب اور ان کی پارٹی لالو یادف کو گلا پھار پھارا کر کے ہر طرح کی باتیں کر رہی تھی لیکن ایسا کیا ہوا کہ لالو جی اور نتیش جی ایک ساتھ آگئے کیا یہ پولٹیکل ڈیسپریشن کا ایک سمبول ہے نہیں دیکھئے فیصل صاحب بات بلکل صدی سی ہے بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو کئی بار تو تو میں میں کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے سر پھٹ اول بھی ہو جاتا ہے کیس مقدمہ ہو جاتا ہے بھائی بھائی ہوتا ہے خون کا رشتہ ہے نا ایک پریوار کے ہم لوگ ہیں جنتہ دل پریوار کے جے پی آندولن میں بھی ساتھ رہے ہیں اور ایک طرح کا اپنے ایک طرح کے سماجی برگ سے آئے ہوئے ہیں تو ایک درد کا تو رشتہ ہے نا تو ہوا جھگڑا کچھ آپ لوگ بھی جھگڑا لگاتے ہیں کچھ ہم لوگ کی بھی نہ سمجھی ہوتی ہے تو وقت سے کچھ نپڑ گیا ہے ایک جھٹکے میں موڈی جی کے آنے کے بعد دیکھئے دیکھئے پارٹیوں سے اور نیتاؤں سے وقت بہت بلوان ہے بلوان ہے اور یہ وقت کی جرورت ہے وقت کی جرورت ہے اور نہ صرف اپنا وجود بچانے کے لیے نہیں یہ دیس کو بچانے کے لیے یہ ہمارا جو تانہ بانا ہے ملک کا سماجی تانہ بانا ہے اس کو بچانے کے لیے بھی ملک کے سماجی تانے بانے کے گنگا جملی تہذیب کی بات کرتے ہیں آپ لوگ جتنے جو جو اپنے آپ کو سیکلور پارٹیا کہتی ہیں وہ ہمیشہ اس بات کی دہائی دیتے ہیں یہ بتا ہی ہے علیہ ارمار ساہ کہ کیا اس کی پوری طرح سے ذمہ داری صرف آپ لوگ کے پاس ہے کہ ملک کا تانہ بانا ہے ملک کا تانہ بانا ہے لیکن آپ کر کے کیا دکھا پا رہے ہیں نہیں دیکھئے ٹھیک ہے کہ صرف ہماری جمعہ باری نہیں ہے لیکن ہم اپنے حصے کا تعم کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا جہاں ہی ہم لوگوں نے بیہار میں بائی الیکشن ہوا اس کی شروعات کی تو اس کو لوگوں نے لیا اور ہم لوگوں نے اس کا نتیجہ لیے ترت آیا تو اس سے لوگ انسپائرڈ ہوئے اور یہاں تک بات پہنچی ہے آپ نے شروع میں دکھایا کہ کس طرح سے تالکوٹورا اسٹیڈیو میں پہنچے تو وہاں سے ہم لوگوں نے اس کے بعد الیکشن کے بعد اور الیکشن ہوں سے شروع ہونے سے پہلے اور بعد کہ سے بھی ہم لوگوں نے کچھ سیکھا اور اب بات تو ایکہ تک کی ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کو بالکل نہ صرف ایک گٹھ بندھن بنے ایک پارٹی بننا چاہیے بلکہ اور اس سے آگے کی بھی بات چل پڑی ہے چلے ہمارے ساتھ سماجوازی پارٹی کے لیڈر موجود ہیں فرید محفوظ صاحب ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پوری جو قواعد ہوئی ہے اس میں مولائن سنگھ یادف بھی موجود تھے جب یہ میٹنگ ہوئی ہے لیکن جس طرح کا اتحاد بیہار میں لالو پرساز یادف اور نتیش کمار کے بیچ ہوا اور اس کے بعد بیہار کا جو سیاسی منظر نامہ ہے جو پولٹیکل وہاں کا لینڈسکیپ ہے وہ کافی حد تک بدل گیا اسی طرح کی کوئی پحل یوپی میں ہوتی بھی نہیں دکھ رہی ہے لیکن یہاں مولائن سنگھ یادف دوسری پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کر کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں کیا کہیے گا قدوائی صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں مولائن سنگھ یادف جی نے ایک کوشش کی ہے اور اس کوشش کی جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پارلمنٹ میں اس وقت جو اپوزیشن ہے بی جے پی کا وہ بہت کم ہے اپوزیشن میں تعداد کے بعد کر رہا ہوں اور اس تعداد کو بڑھا کے ایک اب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی میں اگر ذرا سے بھی بڑھائی ہوتی یا فراغ دلیگ ہوتی تو کسی کو لیڈر او دا پوزیشن بننے کا موقع وہ دیتے اب ان کے پاس ایک پوائنٹ ہے کہ صاحب وہ قانونی طور پر لیڈر او دا پوزیشن کے لیے تعداد جو ہے وہ برابر نہیں ہے تو نہیں ہے صاحب تو نہیں بنا رہے ہیں جو ایک اکھٹا ہو کے ہم لوگ اگر یہ کوشش کریں کہ جو ان کی پولیسیز ہے جو ان کے کم سے کم لیڈر او او پوزیشن کے اس پیس کو آپ کو مل جائے جی جی کیا فرمایا میں نے کہا کہ کم سے کم ایسا کوئی اتحاد ایسی کوئی گروپ ہو جائے کہ کم سے کم لیڈر او او پوزیشن کی جو کرسی ہے اور جو جگہ ہے وہ کم سے کم کسی کو ملے کم سے کم اگر مل سکے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہوگا کیونکہ ایک ڈیموکریسی کے لیے ایک ہیلڈی ڈیموکریسی کے لیے ایک مضبوط اپوزیشن بھی بہت اچھا ہے بہت اچھی چیز ہے ملہم سنگھ جی کی بات تحقیلی کرتا ہوں لیکن یہ بتائیے محفوظ قضائی صاحب کہ ملہم سنگھ یہاں تو دلی میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں لیکن اپنے صوبے میں جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ ان کا اتحاد نہیں ہو پا رہا ہے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں بیہار میں کہ سترہ سال پہلے جب لالو اور نتیش کمار الگ ہوئے تھے وہ بھی ابھی وقت کی نزاکت یا جو بھی ان کی اپنے پولٹیکل کمپلشنس ہوں اس کی وجہ سے ساتھ آ گئے لیکن اسی طرح کی کوئی پہل مائعوطی کی پارٹی بہوجن سماج وادی پارٹی اور آپ کی پارٹی یعنی سماج وادی پارٹی میں ہوتی بھی نہیں دکھ رہی ہے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بھی ساتھ آ سکتے ہیں دیکھئے آپ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں ملائم اصل میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مائعوطی جی ہر بار ہر جگہ یہ فرما دیتی ہیں کہ ہم کسی سے نہیں ملیں گے آپ یہ دیکھئے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ بہت صاف صاف منع کرتی ہیں کہ ہم کسی سے اتحاد نہیں کریں گے ہم اکیلے چلیں گے تو ایسے حالات میں بہرحال ملائم سنگھ جی اگر ایسی کوئی کوشش کریں بھی تو اس میں کامیابیں ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے باقی جتنی بھی ہمارے ہاں لوہیہ وادی پارٹی ہیں یہ سماج وادی جو سونچ کے لوگ ہیں چاہے وہ سرد یادو جی ہوں ابھی ہمارا ادویشن ہوا اس ادویشن میں ہم نے سب کو بلایا اور سب لوگوں نے آ کے ایک یونٹی کی بات کی اب اوٹ بینک کے حساب سے دیکھئے میں یہ مانتا ہوں کہ سماج وادی پارٹی اتر پردیش میں بہت اچھی پوزیشن میں ہے لیکن پھر بھی پوری طرح سے ملائم سنگھ جی اس کے لئے تیار ہے بی جے پی سے کے خلاف محاذ بنانے کے لئے جو پارٹی ہم سے سمجھوتا کرنا چاہے ہم اس کے لئے تیار کچھ لوگوں سے میری بات چیت ہو رہی تھی اتر پردیش کی پارٹی ہے چھوٹی پارٹیاں ان لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ہم لوگ بلکل پورے طور پر سماج وادی پارٹی کے ساتھ مل کر کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں لیکن سماج وادی پارٹی فراخ دلی دکھائے دل کو بڑا کرے ہم چھوٹی ہی پارٹی سہی لیکن ہم کو اپنی اسی حیثیت کے حساب سے ہم کو عزت ملے لیکن ایسا ہوتا ہوا دیکھ نہیں رہا ہے میرا مراد ہے قومی اقتادل کی جی جی محفوظ صاحب نہیں کہیں ایسا ہے کہ جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ ابھی تو الیکشنز تو کوئی قریب آنی رہے ہیں فیلحال جو بات ہو رہی ہے وہ پارلمنٹ میں ایک ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر بیٹھنے کی بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں یا آنے والے کوئی وقت میں یہ اگر پالٹیکل ریالائنمنٹ ہوتا ہے تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہوگی لائک مائنڈڈ پارٹی کو ساتھ لینے کی کوشش کر سکتی ہے سماجبادی پارٹی یقیناً کر سکتی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں چلی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو ہیں موجود ہیں پنکچ بورا صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے دونوں پارٹیوں کا موقف سنا دونوں پارٹیوں کی بات کی سنی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پنکچ جی کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کا ریالائنمنٹ ہو رہا ہے اپنے آپ کو ریپوزیشن کر رہی ہے ہم پارٹیز یونائٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پالٹیکل سیریسنس اس میں کہیں پہ ہے یا کہیں نہیں کہیں ڈسپریٹ ہو کر کے اپنے آپ کو پالٹیکلی ریلیونٹ رکھنے کے لیے اور اپنے جو پالٹیکل زمین ہے اس کو بچانے کے لیے یہ لوگ زیادے کوشش کر رہے ہیں یہ آپ بلکھل ٹھیک پروا رہے ہیں سب کچھ لوٹا کر ہوش میں آئے تو کیا ہوا کہ اب ہوش آئی ہے اور جو ہے کہ ایک طرح سے سروائیول کی لڑائی ہے اور جو ہے کہ سب پارٹیز جو ہیں ان کو دکھ رہا ہے کہ نریندر موڈی کی طاقت بڑھتی جاری ہے اور بی جے پی کا انفلوینس بڑھتا جا رہا ہے اس کو روکنے کی سٹیٹیجی بنائی جاری ہے جو حال ہی میں بیہار میں اور اتر پردیش میں بائی الیکشنز ہوئے تھے اس میں جو گٹ بندن بنے تھے انہوں نے کافی حد تک جو بی جے پی کے کینڈریٹ سے ان کو روک دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے جو فارمر سوشلس تھے جیسے فرمایا گیا ہے کہ جو لوہیائٹس تھے وہ بیسیکلی وہ ساری کٹھے ہو رہے ہیں اور سب سے پہلا جو ہے کہ بے شک اوپر سے کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک طرح سے یونٹی آب اپوزیشن ہونی چاہیے بیٹر کورڈینیشن ہونی چاہیے مین چیز ہے کہ بیہار کو کیسے بچایا جائے جس پہ چناؤ اگلے سال ہونے والا ہے تو اصل میں پوری لامبندی ہو رہی ہے بیہار کیوں الیکشن کو سامنے لکھتے ہیں اور اس میں جو ہے لالو یادب اور نتیش کمار جو دونوں جو ہیں جن کے اوپر آروپ لگ سکتا ہے کہ اگر یہ جو ہے کومنل فورسز اگر سٹینگتن ہوئی ہیں تو ان میں دونوں ان دونوں کا بھی اتنا ہی یوگدان ہے جتنا کسی اور کا آپ نے ایک بہت بڑی بات کی پنکر جوہا جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نتیش کمار اور لالو پرشاہ یادب نے جو فرقپرس طاقتیں ہیں کومنل فورسز ہیں ان کو طاقت بکشی کیسے کہہ رہے ہیں دیکھیں اب اگر آپ لوہیہ آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں لوہیہ جی کے لیے کومنلزم جو تھا وہ کانگرس سے زیادہ بڑا دشمن تھا اور جو ہے کہ لوہیہ جو ہے کومنلزم کو بہت بڑا اپنا دشمن مانتے تھے اور ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق کومنلزم کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن اگر آپ لالو یادب کو یا نتیش کمار کے کریئر گرافز کو دیکھیں یا رام بیلاس پاسوان کے بھی دیکھیں ایون مولائم سنگھ جی کا بھی دیکھیں تو ان کا کہیں نہ کہیں پہ بی جے پی کے ساتھ کچھ نہ کچھ لالو یادب کا تو کبھی نہیں سننے کو ملائے جے پی مومنٹ کے بعد اور اس کے بعد جب جنتہ پارٹی بنی تھی جب بی جے پی اور لیف پارٹیز نے وی پی سنگھ کی سرکار کو اکٹھے اپنے کندے پہ اٹھا کر سرطہ میں لائے تھے تو بیسکلی اس میں لیجٹیمیسی جو بی جے پی کو جو ملی ہے اس میں جو ہے کہ کافی حد تک جو ہے جی پرکاش نارائن جی کا بھی ہاتھ ہے کی کانٹریبیوشن ہے اور اس میں یہ جو ارسوائل سوشلس تھے اور اس میں جورج فرنینڈیز اگر مدو لیمائے اور راج نارائن ہوتے وہ شاید یہ کبھی نہ ہونے دیتے راج نارائن نے دیول میمبرشپ کے نام پہ جنتہ پارٹی کی سرکار کو انیس سو ساتر کے بعد توڑ دیا تھا اور جو ہے کی جو ہے کی یہ لوہیہ آئٹ جو ٹرو لوہیہ آئٹ تھا وہ کبھی اس چیز کو ماننی سکتا تھا لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے جو اس وقت پلیئرز ہیں ان کا کئی نہ کئی پہ کمپرمائز ہوا ہوا ہے لیکن اب ان کو دیکھ رہا ہے کی جو ہے کی اگر اکٹھے نہیں ہوئے تو سروائیول کا وہ ہے اور سوشلس کے بارے میں جو پرانے لوہیہ آئٹس ہیں ان کے بارے میں یہ ایک عام دھارنا بن چکی ہے کہ تین سال سے زیادہ اکٹھے نہیں رہ سکتے اور دو سال سے زیادہ الگ نہیں رہ سکتے تو کئی بار سوشلس جو ہیں پرانے ایک دوسرے سے بکھرتے ہیں پھر گلے ملتے ہیں پھر کچھ دیکھ کے بعد پھر جھگڑا ہوگا پر ایمیجیٹ جو ہے ان کے پرووکیشن ہے کہ بیہار کا چناب کسی طرح سے بیہار کو بچایا جائے بی جے پی کے کی گروئنگ جو سٹینکھ ہے اس سے اور مولایم سنگھ جی کو بھی کہیں پہ دکھتا ہے کہ آگے چل کے جو ہے دوزار سترہ میں جب چناب ہوگا اتر پردیش میں ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو نون کانگریس اور فارمہ سوشلس جو ہیں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو یہ ایمیجیٹ پریاریٹی نہیں لگ رہی کیونکہ اگر ان کو ایمیجیٹ پریاریٹی لگ رہی ہوتی کہ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر گھٹ بندن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ عجید سنگھ کو یہ راجی سبا کے لئے سپورٹ کرتے بنسبت کے پی ایل پونیا کو جو کانگریس کے امیدوار تھے تو مولایم سنگھ جو ہے ابھی ان کے لئے اپنی آپشنز کو اوپن رکھے ہوئے ہیں لیکن جو بیہار کی پارٹیز ہیں وہ اس چیز پہ اتاروں ہیں کہ کسی طرح سے اکٹھے ہو اور روکا جائے اور اگر وہ روکنے میں سفل رہتے ہیں تو کنسولیڈیشن اور ہوگی کنسولیڈیشن اور ہوگی ہاں اگر 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 تو باقی جگہ پہ وہ ایکسپریمنٹ ریپیٹ ہوگا لیکن اگر بیہار میں بی جی پی جیت جاتی ہے چنان اگلے سال اور ان کو شکست دے دیتی ہے تو پھر زیادہ بہمشہ نہیں ہے چلی ہمارے ساتھ علی انور صاحب موجود ہے علی انور صاحب پنکج بہرا نے ایک بہت سیریس ادام لگایا ہے کہ جو کومنل فورسز ہیں ان کو ایک طرح سے انٹیچبل سے ایکسپٹیبل بنانے میں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا بہت بڑا رول رہا ہے چاہے نیتیش جی ہوں چاہے لالو پرشاہ زیادہ ہوں چاہے ملہم سنگی آدھ ہوں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کل تک تو وہ لوگ آپ کے ساتھ تھے آپ لوگ ساتھ ساتھ ملتے تھے چاہے آپ ہوں یا آر جی ڈی ہو جنتہ پارٹی میں ساتھ رہے سب اور آج ایک ایک آپ لوگوں کو یہ کیوں لگنے لگا کہ یہ لوگ کومنل فورسز ہیں اس لیے اب ان کے خلاف ہم لوگوں کو گھرابندی کرنی چاہیے نہیں دیکھئے فیصل صاحب بورا صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں یہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لوہیہ جی نے گھر کانگریس واد کا سدھان دیا اور وہ اس سمیے کے حالات کے مطابق تھا کانگریس کا ایک چھتر راجی ہوتا تھا سینٹر سے لے کے اسٹیٹ تک تو دیرے 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 چل کر کے سرسٹھ میں نو راجیوں میں گھر کانگریسی سرکاریں بنی تو اس میں وی جے پی وی ساتھ آئی اب اسٹھیتی اُلٹ گئی ہے اب اسٹھیتی ہے کہ وی جے پی پاور میں ہے تو جتنے گیر وی جے پی جو فورسز ہیں تو وہ سبحاوی چیز ہے کہ ان کا ایک آپ بنے گا ان کا ایک آپ بنے گا لیکن جیسا ورہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگ دو سال سے زیادے الگ نہیں رہ سکتے ہیں اور تین سال سے زیادے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں اور یہ جو ایکسپرمنٹ ہوئے ہیں اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا جس پر دیکھیں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سواجوادی پاتیاں ہیں مدھورتی پاتیاں جن کو کہ سکتے ہیں آپ ان کے یہاں بہت کھلاپن ہے اور یہ کارڈر بیشت اتنی نہیں ہے جتنے بامپنتی دل ہیں جتنے بیجے پی ہے شیو سینہ ہے اس طرح کی پاتیاں ہیں تو ان میں بحث محافظہ اور ایک دوسرے کی آلوچنا پرتی آلوچنا کھلے طور پہ بھی ہوتی ہے اس کے کچھ نقصام ہے لیکن اس کے بہت پائدے بھی ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو علی انورس صاحب سے چرچہ جاری رہے گی لیتے ہیں بریک میں نے کب سوچا تھا میری زندگی یوں بدل جائے گی سب کچھ اتنا اچھا تھا ایک اچھا پتی دو پیارے بچے لیکن تمباکو نے سب کچھ بدل دیا اب اس پھیلتی ہوئے کیانسر کو میرے چہرے سے کاٹنا پڑے گا اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہوگا تمباکو نے میری زندگی نشٹ کر دی کھینی گٹھا تمباکو زردہ بان مسالہ آپ کا جیون اجار دیتے ہیں برک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدر میں ہم باتچیت کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ابھی کچھ پولٹیکل پارٹیز ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے ایک متحد جماعت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنے ہی کوہش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ پوری جو باکھلا ہٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ نرد موڈی کی جو سنامی آئی ہے جو آنڈی آئی ہے اس کا مقابلہ کس طرح سے کیا جائے ہمارے ساتھ پنکچ وراج موجود ہیں سینہ جنرلسٹ وہ کہہ رہے کہ یہ ساری چیز اپنی جگہ پہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو اپنی زمین کھونے کا زیادہ در تھا اور پوری جو قواعد کی گئی ہے وہ بیہار کو سامنے رکھے کی گئی ہے اور دوسری بات ان لوگوں نے کہی کہ اگر سماجوازی پارٹی اس کو لے کر کہ زیادہ سیریس ہوتی تو وہ عجیز سنگھ کو راج سبح بھیجتی نہ کہ پنیا صاحب کو ہمارے ساتھ سماجوازی پارٹی کے لیڈر اور منسٹر ہیں کیابنیٹ میں وہاں فرید محفظ قدوائی صاحب وہ موجود ہیں ان سے جانے کی کوہش کرتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ ایک پولٹیکل جو ہیوی بیٹ مانا جاتا ہے کم سے کم عجیز سنگھ کو حالانکہ وہ چناؤ اس بار ہار گئے ہیں تو ان کو آپ لوگوں نے این وقت پہ یہ کہا کہ نہیں ان کو راج سبح نہیں بھیجا جائے گا اور دوسروں کو بھیج رائے گا پیدری صاحب قبلہ پہلے تو مجھے اعتراض ہے باکلا ہٹ پہ جو آپ نے لوگ سبح چلیں ٹھیک ہے آپ اپنی بات کہیے باکلا ہٹ تو وہ چیز ہے جو دکھنے لگتی ہے جس طرح سے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک سارے لوگ کہیں نہ کہیں بیٹھنے لگیں ان کو لیا کہ اب تو سب کچھ ختم ہوتا جا رہا تو اس کو میں نے کہا ہے چلیں آپ اپنی بیچاری کہہ لیجی دیکھیں دیکھیں پولٹکس میں یہ فنانہ ہوتا ہے میں آپ سے یہ ارز کروں کہ یہی بی جے پی اور یہی موڈی صاحب چناؤں سے پہلے انہوں نے ان تمام لوگوں سے اشتراک کر لیا جن سے ان کا کوئی نظریاتی تعلق تھا ہی نہیں رام بلاس پاسوان رام بلاس پاسوان کا اور بی جے پی سے کیا تعلق ہے صاحب رام بلاس پاسوان وہ ہیں جنہوں نے خود بی جے پی کی سرکار سے استیفہ دیا تھا کمنل ایجنڈے کے بنا پہ لیکن کیونکہ بی جے پی کے چناؤں لڑنا تھا انہوں نے رام بلاس پاسوان سے سمجھو دا کر لیا دو سیٹے ہم کو دے دی اسی طرح انہوں اتر پردیش میں اپنا دل جو ایک سیکلر پارٹی اپنے آپ کو بیال جو اس کے بانی بمانتے ہیں جی جی وہ اپنے آپ کو سیکلور کہتے تھے اور میں مانتا بھی تھا کہ وہ سیکلور اور سوشلسٹ آئے ہیں جی ان سے سمجھوتا کر لیا تو سمجھوتا تو پولٹیکل پارٹیز کرتی ہی رہتی ہیں یعنی پولٹیکل پارٹیز میں کوئی ورالٹی کوئی ویلیوز کی بات نہیں ہے کوئی آئیڈیولوجی نہیں ہوتی ہے صرف ایک آئیڈیولوجی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے پاور کے ساتھ جڑا جائے تب ہی تو رامیلاس پاسکار نہیں ہمارے ہمارے کیس میں یہ نہیں یہ سمجھواتیوں کی ہے ہم صرف سمجھواتی لوگوں کو اکھٹا کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کو اکھٹا کر رہے ہیں جو لوہیائیس ہیں جن کی لوہیہ سے جن کا جن کا کی تعلق ہے یا رہا ہے یا جو لوہیہ کے آئیڈیولوجی سے وہ مانتے ہیں ان لوگوں سے ہمارا تعلق ہے جو الگ ہو گئے تو یہ بتائیے جو لوہیہ جی نے بھی جب سرکار بنائی تو انہوں نے بھی کہیں بھاچپا کے ساتھ یا جو اس وقت جنسنگ جو تھی اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں بات چیت کی اور اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا تو وہ ایسی کوئی چیز آپ لوگ بھی کیجئے گا کیا لیکن اس کی جانکاری نہیں کہ لوہیہ جی نے کبھی بھارتی جنسنگ سے ہاتھ ملایا تھا لیکن ایک بات بالکل صحیح ہے کہ اس زمانے میں بھارتی جنسنگ کا ایکزسٹنس جو تھا وہ تقریبا ایک یا دو ایم پی کا ہوا کرتا تھا اور اس زمانے میں کانگریس جو تھی وہ پوری طرح سے اسی طرح تھی جس طرح آج بھارتی جنسنگ پارٹی موڈی صاحب سے موجود ہیں اور یہ اس لئے اگر کبھی انہوں نے بھارتی جنسنگ سے کوئی بات کی ہوگی تو کی ہوگی میری بات جانکاری میں نہیں صاحب یہ فرید صاحب آپ سے یہ کہہ رہا تھا میں کہ بیہار کو سامنے رکھ کر یہ ساری چیزیں کی گئیں لیکن آپ کے یہاں بھی زیادے دور نہیں ہیں انتخابات آپ کے یہاں بھی جو الیکشن سے وہ دور نہیں ہیں اور آپ نے خود دیکھا کہ جب آپ لوگوں نے ایک ہو کر کے الیکشن لڑا ابھی بائی الیکشن کے نتیجے آپ لوگوں کے حق میں آئے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ آپ جن پارٹیز کا نام لے رہے ہیں اپنا دل ہے قومی اقتہ دل ہے ایسی بہت ساری چھوٹی پارٹیاں ہیں اگر ان کو ابھی وقت رہتے آپ اپنے ساتھ کر لیں تو کم سے کم یہ اپنا دل اپنا دل تو بی جے پی کے ساتھ سمجھوتا کر کے وہاں پر وہاں تو وہاں ہی گھر میں ہاتھ لگی ہے آپ کو تو اچھا موقع جی صحیح کر رہے ہیں جی تو آپ کو کیا مالوں گی ہم موقع کی تلاش میں نہیں ہیں نہیں بس آپ یہی کہیے کہ آپ موقع کی تلاش میں ہیں آپ کے حوالے سے یہی بات ہے کہ آپ اوپن ہیں ساری چیزوں کے لئے ہم بالکل اوپن ہیں صاحب صرف کمیل ایلیمنٹس کو ان تمام لوگوں کو جو ہندوستان میں کمیل ایلیمنٹس پہ راجنیت کرنا چاہتے ہیں ان کو چھوڑ کے ہم تمام ان لوگوں سے جو سیکولر ہیں جو لہیہ وادی ہیں ان سب سے اسطرح کرنے کو تیار ہیں ملہم سکھ یادو ایسا کہہ چکے ہیں ایک سوال آپ سے چلیں آپ کا دوارہ واپس آئیں گے پنکت جی جو بات آج کہہ جا رہی ہے ہمیشہ جب بات ہوتی ہے پارٹیکل ری الائنمنٹ کی تو یہ بات ہوتی ہے کومنل فورسز اور سیکلر فورسز مجھے یہ بتائیے اس پارلیمنٹری الیکشن کے بعد کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لائن تھی وہ بلر ہو گئی ہے کہیں یہ جو فرق تھا کومنل اور سیکلر کا اس کو اتنا یوز کیا گیا ہے کہ اب اس کا ریلیونس ختم ہوتا جا رہا ہے دیکھیں ریلیونس اس لیے بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ دوہزار چار کا جب جناب تھا جب کونگریس نے لیڈ کی تھی الائنس کونگریس نے سملا کونکلیو میں دوہزار تین میں جولائے کے مہینے میں ایک ریزولوشن پاس کیا تھا کہ کوئی اگر سیکلر فرنٹ بنے گا کونگریس ابھی تک الیکشن اکیلہ لڑتی تھی پہلی مرتبہ کونگریس نے اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ وہ کوئلیشن کے ساتھ پارٹی لڑے گی اور سنیا گاندی اور کونگریس جو ہے اس کا لیڈرشپ نتب کریں گی تو جب دوہزار کا چناب دوہزار چار کا چناب تھا اس میں کومنلزم اور سیکلرزم کے بیچ میں چناب ہوا تھا جس میں کونگریس کو ایک سو پنتالیس اور بی جے پی کو ایک سو اٹھتیس سیٹس ملی تھی اور کونگریس یو پی اے بنا کر ستہ میں آ گیا تھا اور یہ ایکسپیرمنٹ چلتا رہا لیکن جو ہے کونگریس کی سرکار اور یو پی اے کی سرکار اتنی ڈسکریڈٹ ہو گئی تھی اتنے طرح طرح کے آروپ انکیو پر لگ گئے تھے انڈیسیزن اسے ماری ہوئی تھی پردان مطریقی کوئی عزت نہیں کرتا تھا اور ہر طرح کے یہ بھرشتہ چار کے آروپ لگ رہے تھے تو کونگریس نے بہت کوشش کی کہ یہ دوہزار چودہ کا چناب بھی جو ہے کومنلزم اور سیکلرزم کا ہو جائے جو ہو نہیں پایا اور کونگریس جو ہے اس بیچ میں پچھلے پانچ سال میں اپنے آپ کو مائنورٹی سینٹریک اور دلت اپسیسٹ پارٹی بن کے چل رہی تھی جو ابھی تک جو اپسیشن کونگریس نے چھوڑا نہیں ہے جبکہ کونگریس کو کبھی سیکلر ریڈیکشنز کونگریس کے ڈاؤٹ میں نہیں تھے اور کونگریس کو کبھی اپنے آپ کو پروو کرنے کی ضرورت دیتی مائنورٹیز کو کہ وہ ایک سیکلر پارٹی ہے ایڈیشن ہوئی ووٹ کی اور جو بھی جناب کا جو ریزلٹ تھا وہ آیا اب بات یہ ہے کہ سیکلر ریزم کو تو اس دیش میں کسی طرح بھی پریزرگ کرنا ہے لیکن مدہ اس وقت امیجیٹلی at least for the time being سیکلر ریزم versus کونگریس کا نہیں ہے اس وقت مدہ یہ ہے مودی جی اپنے گورننس کے مودی جی بس اگست ہے گورننس کے وعدے کے اوپر آئے ہیں جبکہ ان کی ابھی جو سرکار چھ مینے پرانی ہو چکی ہے اس میں کوئی زیادہ مومنٹ پورورڈ نہیں ہے ان کو اگر ڈسکرائب کیا جائے سرکار کو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ٹریڈبل گورننٹ ہے کہ یہیسے ٹریڈبل میں کوئی جوگنگ کر رہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بہت آگے چل رہا ہے لیکن وہی کا وہی رہتا ہے یہ سرکار جو ہے ابھی وہی کی وہی ہے لیکن کونگریس اتنی زیادہ ڈی مورلائز ہو چکی ہے اور ریالیٹی سے وہ اپنے آپ کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہی کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو کریٹسائز کر پائیں اسی طریقے سے جو باقی کے جو رائجنی تک دل ہیں جو کونگریس سے کئی چھوٹے ہیں وہ بھی ابھی تک اس کو کریٹسائز نہیں کر پائیں ایسے نہیں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اتنا زیادے اور اتنا گہرا جھٹکا لگا ہے کہ شاید اس سے باہر نہیں آ پائے ہیں کہ ان لوگوں کو کبھی جب الیکشن سے پہلے بات ہوتی ہے کوئی نہیں مانتا تھا کہ دو سو تیراسی یا تین سو تیس سیٹ آ جائے گی انڈی اے کو تو اتنا بڑا جو مینڈیٹ مل گیا ہے نریند موڈی کو اس سے یہ لوگ اوبر نہیں پائے ہیں بلکل اور وہی کارن ہے کہ اب جو دوبارہ سے جو اس بات کی ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ کومنلزم ورسز سیکلرزم یہ اس لیے کوشش کی جاری ہے کہ کسی طرح سے کیونکہ فائدہ جو ہے اب یہ چھوٹی پارٹیز ہیں چاہے لویا پارٹیز ہیں یا پرانی سوشلس پارٹیز ہیں یہ سب جو ہے مسلم ووٹ کو نظر میں رکھ کے یہ سب پولٹکس کر رہے ہیں کیونکہ اگر اپنے آپ کو سیکلر جماد کر کے سامنے آئیں گے تو کنسولیڈیشن جو ہے مائنورٹی ووٹ کا ان کی طرف ہوگا تو مدہ جو ہے کہ میرے حساب سے سیکلرزم ورسز کومنلزم کا نہیں ہے لیکن اس کو بنایا جا رہا ہے اور جب بھی یہ مدہ بنتا ہے اس پہ جو بھی اس مدہ کو بناتا ہے کہ دونوں سائٹ کو فائدہ ہوتا ہے ایک سائٹ پہ ہندو کنسولیڈیشن ہوتی ہے دوسری سائٹ پہ مسلم کنسولیڈیشن ہوتی ہے چلی علی انور صاحب انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا لیکن چلی آپ سے جانا چاہیں کہ جس طرح کی ایکسسائز آپ لوگوں نے کی ہے ایک کی دور پنکر جورہ جی نے کہا کہ ابھی پولٹیکل اسپیس بلکل نہیں ہے کوئی آدمی اپوزیشن کی بھومکہ میں نہیں ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے چھتیس گڑھ میں نسبندی میں ہو نہیں پا رہا ہے تو کہیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ جو قوائد آپ لوگوں کی ہے موڈی جی کے خلاف ایک محاذ بنانے کی وہ صرف کاغذ پر ہے یہ زمین پر نہیں اتر پا رہا ہے زگیہ فیصل صاحب ایک تو جو نفرت ہے اور جو تناتنی وہ انسان کا جو پرمننٹ وہ فطرت نہیں ہے انسان کا پرمننٹ فطرت ہے اخلاق اور محبت وی جے پی جو جو نفرت کی اور تناتنی کی اور بانٹنے کی جو سیاست کرتی ہے تو وہ چلے گی نہیں یہ نقصان ہو رہا ہے ہوگا لیکن بورا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ اب نہیں ہونا ہے نہیں ہم کہہ رہے ہیں ابھی ہے ابھی تو ان کو بڑھت ملی ہے بڑھت تو راجیو جی کو بھی ملی تھی راجیو جی سے جادے راجیو کاندھی جی سے جادے بہومت لے کے نہیں آئے ہیں چار سو لیکن تین سال بھی نہیں لگا وہ کافور ہو گیا اس طرح کے آپ نے ٹھیک کہا کہ جس طرح سے چھتیس گڑھ میں ہوا ہے تو پارلیمنٹ کھلنے دیجئے یہ سوال اٹھے گا اور اٹھ رہا ہے دکھانے کے لئے کچھ نہیں ہے اس کے پاس کیا کیا کون کیا کرتا ہے وہ ہم نہیں لیکن ہم لوگ اٹھائیں گے اب سوال ہے کہ میڈیا میں میڈیا میں تو میڈیا ایجنڈا سیٹ کرتا ہے نا تو میڈیا ملہ آپ لوگ میڈیا کو اپدوش دیجئے نہیں نہیں ہم سب کو ایک یہ سا نہیں کر رہے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں آپ دکھائیے گا آپ نے ہم کو یہاں بلائیا تم نہ ہماری بات جا رہی ہے آپ نے ایک بیسے رکھا تم نہ مان لیجی آپ دوسرا بیسے بھی رکھ سکتے تھے دوسرا پینلسٹ کا سیٹ بھی ہو سکتا تھا تو یہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ کہ آئے گا سمیں سمیں ہے ابھی ابھی چلتی ہے ابھی یہ ہے لیکن دھیرے 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 آپ دیکھئے بلیک منی کا ہی ایسو ہے کہاں بلیک منی چلا گیا کہ وہ نہیں لا رہے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں کچھ کر پا آپ نے اٹھا رہے ہیں ہم لوگوں نے جو بنایا آپ لوگوں میں پاس اتنی طاقت نہیں آواز اتنی نہیں جنتان طاقت دیتی ہے آئے جائے پچھلے اپ چناؤں میں ہم گئے پھر عام چناؤں آنے دی یہ بیہار میں کس طرح سے ہم لوگ ان کو پٹکنیا دیتے ہیں آپ دیکھئے کہیں سن لیجئے اکتیس پرسنٹ بھوٹ کو لائیا ہے ان کا آج تو یہ کہیں کہ نہیں رہیں اور پورے دیس کی یہ استیتی ہے اس لیے بہت اترانہ نہیں چاہیے بی جی پی کو اور بہت گرور میں نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں کہ 31% بھوٹ کا سب کمال ہے تو 69% بھوٹ کو ہم نے کہا نا آدھا کیا دو تی ہائی ہم لوگ اگر ایک میں یعنی سیکلر جماعت کو جو ووٹ ملا ہے اس کا آدھا بھی مل جاتا ہے تو یہ کامیاب ہو جائیں گے لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کی مہم آپ لوگ نے چلائی ہے جس طرح سے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اس میں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگ چاہتے ہیں جو وام پنتی دل ہیں جن کے شیکلر پر ایکنومک پالیسیز کے سوال پر پرو پیپول پرو پور جو ان کی نیتیاں ہیں اس سوال پر ہم لوگ چاہیں اور پچھلا چناؤ آپ نے دیکھا بیار میں لال جن کے مل کے لہ چناؤ آگے بھی چاہیں کوئی وام پنتی نہیں تھا کوئی بھی لیف پارٹی کے لیڈر اس میں نہیں تھا ہم یہ کر رہے کہ پہلے ایک پریوار کے لوگ ایک ہو رہے ہیں ایک ہماری طاقت بنے گی دوسرے لوگ بھی آئیں گے ہم نے بند کر کے نہیں رکھا ہے دروازہ دوسرے لوگوں کو بھی ملے چلی ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی کے لیڈر میں آ چکے ہیں ان سے بات چیز کرتے ہیں ایک ابھی عفضل صاحب جس طرح کا ایک 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 کچھ پارٹی کے لیڈر یہاں بغیر لیفٹ اور بغیر کانگریس خاص کر کے ریلیونٹ ہے دیکھیں آپ یاد ہوگا کہ 1989 میں جنتہ اگل پریوار بنا تھا اور اس کے بعد جب چناو ہوا تو اس میں لیف فرنٹ بھی ساتھ آیا تھا کانگریس اس وقت ساتھ نہیں تھی اور کانگریس خلاف چناو لڑا تھا تو مہرا ہی ماننا کہ اس کے بعد وہ ایک اچھی شروع تو زبانے میں ہوئی تھی اس لحاظ سے کچھ لوگ اکھٹے ہوئے لیکن بعد میں جو پرسنالیٹی اس کو لے کر جو کلیش ہوئے اس کے نتیجے میں جنتہ پریوار بڑھ گیا اور تقریبا آج اگر ہم گوھر سے مہرچہ بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مکمل نہیں ہے لیکن یہ ان کی شروعات ہے اور دوسری بات ہے کہ کوئی لوگ سبھا کا الیکشن نہیں ہے اور لوگ سبھا کا جو الیکشن ہوتا ہے اس سے پہلے یہ سب ہوا کرتا تھا اور پہلے بھی ہوا 1996 میں بھی ہوا اور اس سیکولر دھانچے کے لیے اور ملک فروغ کے لیے اور جو ہماری گنگا جملی تہذیب ہے یا ہم کہنا چاہیے کہ آزادی کی لڑائی کے اندر ہم نے جن چیزوں پر سب سے زیادہ اسٹریس کیا کہ ہم اس دیش کو سیکولر ایک ایک ایسا دیش بنائیں جس کے اندر سب لوگوں کو برابری کا حق ہو گا اور اس میں کوئی بھیدباؤ نہیں ہو گا جو فرنڈمنٹل سے اس کو لے کر آج اس کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ خطرہ جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے میرا خیال میں بہار کی مثال دے سکتا ہوں کہ بہار کے اندر جو ڈیویجن ہوا اس کا آج نتیجہ دیکھئے کہ وہاں پر پارٹی ایک اُبھر کر سامنے آئی اور اس کے ساتھ بھارتی اندر پارٹی نے مل کر سرکار بنائی نتیش کمار جی کے ساتھ لیکن وہ بھی زیادہ دن چل نہیں سکا اس آپ نے جو اپنی سٹوینڈ لائف میں جوانی کے اندر جس آئیڈی لوجی کو لے کر کے آپ نے آگے بڑھے ہیں آپ بہت اہم بات کریں لیکن وقت ہوگیا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو چرچہ جائے رہے گی لیتے ہیں بریک دنیا بن گئی ہے گلوبل شہر تو جانئے ہر ملک کی اہم خبر حل چل پڑوسی ملک کی یا سات سمندر پار کی حالات مسلم ممالک کے یا کروٹ آلمی بازار کی دیکھئے آئی نئے عالم روزانہ رات نو بجے صرف آلمی سمی پر harder تکو باز کہترین کا مو مو چل کام راج wrapped باز کو مشكور باز ٹی تکو ٹی ٹی روزانہ سمی دولہ خاص آئرویدک تتھوں سے رکھیں میرے بالو کا خیال اور پال رہیں لمبی کالے اور گانے کش کے گھونگٹ نیچے چچی گھر میں بیتل خلا کہا ہے بہو کو گھر میں کہاں کھولے میں ہی جانا پڑے گا پھر تو تم گھونگٹ کھول ہی دو ایک طرف تو بہو کا گھونگٹ بھی سرکانہ گوارا نہیں اور دوسری طرف اسے کھولے میں اس طرح تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا تو آپ سوچو گھر میں بیتل خلا بنواؤں اور استعمال کرو جہاں سوچ وہاں بیتل خلا ہیلو انکر ہیلو میں آپ کو تھانکیو کھینا چاہتی ہوں تھانکیو کس لیے وہ اچھلی مجھے انا تھالسی میہ ہے اور ہر مینے آپ جیسے آنکھل آنٹی خون دیتے ہیں اور میری مدد کرتے ہیں پر مجھے پتہ نہیں وہ کون ہے اس لیے سب کو تھانکیو بول دیتی ہوں سو تھانکیو پر بیٹا میں نے تو کبھی بلڈ ڈونیٹ کیا ہی نہیں کوئی بات نہیں نیکس سائم کے لئے بائی بائی اٹھارہ سال کی عمر سے رکھت دان کریں یہ کسی کی زندگی بچا سکتا کر کے دیکھو اچھا لگتا ہے بلک کے بعد آپ کا ایک بات پھر خیر مقدم ہے ظاہر سے بات اس طرح کی شروعات کی گئی ہے ایک پیش رفت ہوئی ہے ظاہر سے بات بہت ابھی شروعاتی دور میں ہے یہ کس طرح کا شیپ لے گی جیسا ایلی انور کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے ایک پارٹی میں مرج ہو جائے بہت ساری پوسیبلیٹیز ہیں اور سیاست پوسیبلیٹیز کا ہی کھیل ہے لیکن اس کے ساتھ ایک چیز جو ہمیشہ دیکھنے کو ملی ہے کہ جب جب اس طرح کی پارٹیاں بنی ہیں چاہے ہم انہی سو چوہتر کے بعد کا تجربہ دیکھیں جنتہ پارٹی کا جنتہ دل کا تو یہ پارٹیاں بنتو جاتی ہیں لیکن اس پر قیادت کو لے کے بہت کھینچتان ہوتی ہے لیڈر کون ہوگا کس کی قیادت میں الیکشن لڑا جائے گا کون چیف منسٹر ہوگا کون پرائم منسٹر ہوگا اور اسی کے بعد کہیں نہ کہیں یہ پھر ان میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں اور یہ الگ ہو جاتے ہیں آپ ان کا جوہرہ نے جیسا کہا کہ تین سال ہوتے ہوتے یہ اپنے اپنے راستے چلے آتے ہیں آپ سے جانا چاہیں گی میوزل صاحب ایک آپ نے بہت سا فائی سے کہا کہ کونگریس کے بغیر اس طرح کے کسی بھی محاص کا کوئی تصور بہت اچھا نہیں لگتا لیکن اگر مان لی یہ ایسی کوئی شروعات ہوتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہی دور آئے گا پھر قیادت کی لڑائی ہوگی پھر لیڈرشپ کا جھگڑا ہوگا اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے راستے لوگ چلے جائیں لڑائی سے پہلے ہم پہلے ملاک کی طرف چلے اور یہ ماننے کے چلے کہ جنتہ دل پریوار تھا کیا وہ اکھٹا ہو گیا ابھی اس میں اڈیسہ کی جو بیجو جنتہ دل پریوار شامل نہیں ہیں اس کے اندر اور بھی کئی جماعتیں ہیں رام ملاس پاسوان جی آج بھارتین دل پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں چلے گئے تھے اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ پرسنالیٹی کا یہ حقیقت ہے کہ پرسنالیٹی کا بھی جھگڑا ہے لیکن ایک چیز اور ہے جو بہت تھوڑی کڑوی ہے لیکن مجھے کہنی پڑے گی وہ ہے پاور کا لالچ اختدار کی جو خواہش ہے وہ کبھی کبھی بہت سارے کمپرومائز کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کئی لیڈرز نے کمپرومائز کیا ہے آپ نے کہا کہ کیا یہ ایک پارٹی بن جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ بلکل نہیں بن سکتی ایک پارٹی بننے کا مطلب یہ ہے کہ کیا مولاین سنگھ جی لالو پشاہد یادف جی ایک ہو جائیں گے کسی ایک پارٹی میں تو قیادت کون کرے گا کیا نتیش کمار جی شامل ہو جائیں گے کسی ایسی پارٹی میں جس کی قیادت محمدت ن towر پر لالو جی کررہے ہیں یا نتیش کمار جی کررہے ہیں تو لالو جی تو میں سمجھتا ہوں ابھی بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں بہت سارے ایسے مددے ہیں جو میٹنگ پوائنٹس ہیں جی کامن گراؤنڈ ہیں اور کامن گراؤنڈ سب سے پہلا میں تو بہت سفائی سے کہہ رہا ہوں پاور پر دوبارہ سے واپس آنے کے لیے آپ کو کمپرومائز اگر کرنا پڑتا ہے اور پاور کس لیے اپنے زاعتی فائدے کے لیے نہیں اس دیش کو بچانے کے لیے اگر اس دیش کو بچانا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ کہتے ہیں دیش کو بچانا بھارتین دنہ پارٹی کے لوگ کہتے کہ ان سے ہم نے دیش کو بچا لیا ہے لیکن آگے کر کے کیا دکھائیں گے آنے والا وقت بتایا گا اس بات تو بالکل صحیح ہے شاید علی انور صاحب شاید ذکر کر رہے تھے اکتیس پرسنٹ کا یہ کوت کوت کر کے جو کہا جا رہا ہے کہ سب دیش کے نیتہ ہو گئے دنیا کے نیتے ہو گئے میں پروف کر سکتا ہوں کہ دنیا کے جو ہماری فورن پالیسی اس اے ٹوٹل فولیور کچھ نہیں ہوا اس کے اندر جو ہم چلا رہے تھے اس کے چلائے اس کے چلائے ہم دوسری بات کریں لیکن ابھی جس مدر پہ ہم بات کر رہے ہیں اس پہ یہ کہ آپ کو یہ لسٹا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا خصشہ ہے کہ جب اس طرح کی بات ہوگی تو یہ پروبلمز ہوں گے لیکن میم افضل صاحب پہ یہ ماننا ہے کہ ابھی یہ شروعات ہوئی ہے تو ابھی جو کومن گراؤنٹس ہیں اس پہ بات کی جائے نہ کہ اختلافات پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرید محفظ کردوائی صاحب اتہ پردیش کے ہیں منسٹر ہیں سوانجازی پارٹی کے لیڈر ہیں ان سے جاننے ایک اورش کریں گے کہ جو سوال اٹھایا ہے می جب اس طرح کی جماعت ہوتی ہے تو اس میں لیڈرشپ کی ایشو آتی ہے کیا ملائم سنگھ یادب کسی دوسرے کی اٹھائزت میں رہیں گے کیا لالو یادب ان کی اٹھائزت میں رہیں گے جب آپ اتھر پردیش میں بھی ایسا کوئی ایکسرائز کریں گے ایسی کوئی شروعات کریں گے تو یہ مسئلہ ہوگا کہیں نہ کہیں میں مفضل یہ کہہ رہے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک جب تک نہیں ہوگا تب تک ملک کے مفائدے میں ملک کی بقا کے لیے ہم لوگ ایک نہیں ہو پائیں گے کیا کہتے ہیں آپ فرید صاحب دیکھیں جنب ایسا ہے کہ یہ لیڈرشپ کی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیچرل پروسس ہے یہ اپنے آپ وہ بھر کے سامنے آ جاتا ہے آج موڈی صاحب لیڈر ہیں کیا اس فارمیشن سے پہلے جب یہ سلسلہ چل رہا تھا کیا ان کے خلاف کئی لوگ سامنے نہیں تھے لیڈرشپ کے لیے اردوانی جی بھی تھے اور دوسری حضرات تھے بلکہ کئی لوگ اردوانی جی کے ساتھ تھے اور موڈی جی کے ساتھ مخالفت کر رہے تھے لیکن آلٹیمیٹلی پبلک نے یہ چیز بتا دی کہ نو موڈی موڈی is the leader یہ تو یہ ایک نیچرل پروسس ہے جو سامنے آ جائے گا اپنے آپ جے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں پھر وقت تو آنے جی جئے اپنے آپ وہ سامنے تو جو ہوگا وہ سامنے آ جائے گا تو اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے مین چیز ہماری جو یہ ہے کہ جو حالات اس وقت ہندوستان میں آئے جے جس کو ہم انٹسپیٹ کر رہے ہیں کہ اگر بیجی پی سروائیو کرتی رہی جے تو کیا حالات ہوں گے اس پہ صاحب اس کے لیے ہم سب تیار بیٹھے ہیں اور ہر نیتہ بڑی سے بڑی قربانی کرنے کو تیار ہے کہ یہ ریجیم ختم ہو تو یہ جا رہا ہے اب تو حال یہ ہو گیا کہ ہسٹری کی کتابیں ہسٹری کی کتابیں بدلی جا رہی ہیں پوری ہندوستان کی ہسٹری بدلی جا رہی ہے تو اس کے لیے ہم کو لیڈرشپ میں زیادہ پرابلم نہیں ہوگی جس دن ضرورت پڑے گی کوئی نہ کوئی لیڈر اپنے آپ اوبر کے سامنے آ جائے گا چاہے لیڈرشپ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود باتچیت تو ہوتی رہتی ہے علیہ انور صاحب جو بات کہہ رہے ہیں محفوظ قدوائی صاحب کہ لیڈرشپ کا ایشو نہیں ہے جب وہ موقع آئے گا تو ہم لوگ اس کو بھی تیار کر لیں گے اور لیڈرشپ اپنے آپ ایمرش کرتی ہیں لیکن ہر کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آنے والے وقت میں بیہار میں انتخابات ہونے والے ہیں بیہار میں کیا فارمولا ہوگا اگر نیتیش لالو اور کانگریس ساتھ لڑتی ہیں تو کیا فارمولا ہوگا لیڈرشپ کس کی ہوگی کس کے بینر کے تحت لڑیں گے اور سیٹوں کا بٹوارہ کیسے ہوگا دیکھیں اکیدوائی صاحب نے جو کچھ بھی کہا اسے ہم ہنڈیڈ پرسنٹ ایگری کرتے ہیں اور ہمارے کابل دوست حمیم افضل صاحب بہت اچھے پروکتہ بھی ہیں اپنی پارٹی کے تو انہوں نے جس طرف یہ سارا کیا یہ اندیشہ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے ہمارے ہاں تو لیڈر جو یہ ایلائنس بن رہا ہے اس میں لیڈر ہی لیڈر ہیں لیڈر تو کافی ہیں لیکن کئی جگہ تو لیڈرے کا عقال ہے ہمارے ہاں تو ماس لیڈر بہت ہیں کئی جگہ تو کوئی ماس لیڈر نہیں ہے سب سے بڑی چنسات ایک ہی ماس لیڈر بہت ہے نا یہ ذکت ہو رہی ہے وہ نہیں کافی ہے تو اسی لیے ہم لوگ وہ نیچرل طریقے سے وہ چیز یہ ہوگی دیکھئے اصل میں یہ ہے کہ جو بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں نہیں آپ کو ایک چیز بھی جاتا کہ نیتیج جی کا ایمبیشن لالو پشادی آدف خود الیکشن نہیں لڑتے ہیں وہ تو سب پرنسپل لے کر دیا آپ سمجھئے آپ لوگوں کو تو خود سمجھ کر کے اور لوگوں کو سمجھانا ہے یہ جو بائی الیکشن ہم لوگ لڑے بیہار میں اس کو ساری چیزیں کنارے کر دیا نہیں نہیں سارا پرنسپل آپ جو کہہ رہے ہیں وہ لے ہو گیا ہے اب اس کو سب چیزیں فردن فردن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سارا پرنسپل کیا ہوگا کس انپات میں کون رہے گا کیا رہے گا سب کچھ لے ہے اور اس کے لیے اسپیس دوسرے لوگوں کے لیے بھی اسپیس آئے سامل ہونے کے لیے چلیے پنکر جا آپ نے سنا جس طرح کی بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے جو محفوظ فرید قدوائی صاحب نے کہا کہ جب وقت آئے گا تو ہم لوگ وہ مرحلہ بھی تیہ کر لیں لیڈرشپ ایشو بھی ختم ہو جائے گا جو علی انور صاحب کہہ رہے ہیں ہم لوگوں نے بائی الیکشن لڑا آپ نے دیکھا کہ ساری ایشوز جو ہیں وہ ختم ہو گئے اور صرف ایک ایشو پر ایلیکشن لڑا گیا کہ بی جے پی کو کیسے ہرائے جا سکے سیکلور فورسز کو کیسے جیتایا جا سکے کیا لگتا ہے کہ یہی سیچویشن آنے والے بیہار الیکشن میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہو پائے گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے کہ وقت کی انتظار نہیں کر سکتے اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو ابھی سے کرنا پڑے گا دوسرا جو ہے کہ سیکلور فرنٹ اگر کے نام پہ جو ہے آپ جو ہے کہ کاسٹسٹ فورسز کو بھی انلیش نہیں کر سکتے اگر آپ دیکھیں کہ زیتر جو یہ بتائی کہ یہ تو اتر پرتیج بیہار یا ہندی ہارٹ لائن کی پولٹیکل ریالیٹی ہے کہ کاسٹسٹم ہیں اور کاسٹ پارٹیز ہیں نہیں وہ ہیں تب ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کومنلزم کا جو زہر ہے اتنا ہی بڑا زہر کاسٹسٹسٹم کا بھی ہے کہ اس کو دولے کو اسی مطلب پرزم کے تھروں دیکھنا چاہیے اگر آپ سیکلورزم چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے جتنے لیڈرز ہیں جتنے جو یہ سو کالڈ لوہیہ آئٹ لیڈرز جو ڈیفرنٹ سٹیٹس میں ہیں وہ کسی نہ کسی کاسٹ کے لیڈر ہیں اور انہی کاسٹ کے بیسز پر راج نیتی کرتے آئے ہیں صرف وہ سیکلورزم کا وہ جو چوگہ پہنے کے لیے مسلم سپورٹ لے لیتے ہیں تو وہ سیکلور بن جاتے ہیں اگر دیکھا جائے ان کا اگر وجود ہے ان کو اپنی کاسٹ کے بینا بہت کم کاسٹ کی سپورٹ لیتے ہیں یہ جو کاسٹ لیڈر ہیں چاہے نتیش ہو لالو ہوں یہ مسلمانوں کا ساتھ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے ایکلور بن جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں نتیش کمار کے پاس قرمی ووٹ بینک ہے لالو یارب اور مولاہم سنگھ یارب کے پاس یارب ووٹ بینک ہے مائے واتیج جیت جو تھی ان کے پاس دلت ووٹ بینک ہے تو جو ہے کہ آپ کاسٹ پولٹکس کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے کہ جیسے کانگریس جب پاور میں تھی جب کانگریس بتائی کہ آپ نے گولنٹ بیس بہی ہے کہ کیا ابھی جس طرح سے کیابنٹ کا ایکسپینشن ہوا ہے نیرموڈی جی کہ اس میں بھی تو اس کا ریفلیکشن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں نہیں وہ تو ہنڈر پرسٹ اس کا مطلب ہے یہ پولٹیکل ریالیٹی ہے پولٹیکل ریالیٹی ہے اب انہوں نے اگر نیرموڈی نے اب جو لیٹس ریشوکل کیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں بھومیار لیڈرز جو ہے بیہار کے دو ٹاپ بھی بھومیار لیڈرز کو شامل کیا ہے بیہار کو بہت ساری ریپیزنٹیشن دی ہے اور یہ اپر کاس سے بیہار کی ان کو بڑھاوا دی ہے اور بیچ میں یہ رام کرپال یادب کو بھی لائے ہیں کہ لالو کو تو جو ہے کہ نیچنلی وہ تو ہے لیکن آپ جب کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں کسی چیز کے لیے تو آپ کا اپنا بھی جو ہے کرٹیسائز صحیح ہونے چاہیے آپ کو جو ہے کہ اگر آپ 31% کے اوپر بیجی پی کو کرٹیسائز کر سکتے ہو تو آپ کے پاس بھی جو ووٹ بینک ہے وہ کوئی زیادہ ووٹ بینک نہیں ہے اپنا وہ بھی جو ہے کہ اس سے بھی کم ہے اور جو اس دیش کی سیاست کے اندر ابھی تک جتنی پارلیمنٹری election ہوئی ہے جب کانگریس راجیب گاندی کے ٹائم پہ پیک پہ بھی تھی کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو پچاس پرسنٹ سے اوپر ووٹ ووٹ نہیں پڑا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ ووٹ نہیں پڑا لیکن یہاں پہ پچاس پرسنٹ میں اور 31% میں بہت زیادہ کا گیپ ہے 50% تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن مطلب یہ کہنا کہ ایک جمہوریت کے اندر ایک سسٹم ہے دیکھیں کہ اس میں جو پارٹی میکسیم نمبر سیٹس لے کے آتی ہے لیکن وہ جیتی ہے اسی کی سرکار بنتی ہے لیکن اس کو اگر آپ کاؤنٹر کرنا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو بھی ری انوینٹ کرنا پڑے گا آپ کو بھی اپنا سٹیشن اٹھانا پڑے گا آپ کو کوئی نئی چیزیں سوچنی پڑیں گی آپ کو جو ہے کہ ایک ہی بھوگی کومنالیزم اور سیکلولیزم کی لے کر چناؤنی لڑنا پڑے گا آپ کو بھی کچھ سامنے رکھنا پڑے گا آپ نے ان کی بات سنی انہوں نے کہا کہ صرف کومنالیزم اور سیکلولیزم پہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں ایک تیس پرسنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں ضائع سے بات ہے فیفٹی پرسنٹ سے زیادے کسی کو کبھی ووٹ نہیں آیا ہے تو آپ لوگوں کا اپنا ووٹ بینک بہت زیادے نہیں آیا آپ نے ان کی پوری بات سنی ہے آپ کیا کہیے گا کہ آپ لوگوں کے پاس ٹیبل پر رکھنے کے لیے جنتہ کے سامنے جانے کے لیے کوئی نئی چیز ہے یا صرف سیکلولیزم اور کومنالیزم کے لیے دیکھئے پہلی بات تو میں کہنا چاہوں گا کہ انڈین پولیٹی میں کاسٹ ایک تلخ حقیقت بلکل ایک ریالیٹی ہے دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ لیکن لوہیا جی کے بھی سدھانت میں ہے کہ جاتی سے جماعت کی طرف بڑھنا ہم کو جماعت بنانا ہے تیسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی جات تو ہے ایبن مسلمانوں میں عیسائیوں میں سکھنے ہیں سب میں جات ہے وہ حقیقت ہے لیکن ایک بات اور ہے یہ جو سامپردائکتہ فرقہ پرستی نام کی جو بیماری ہے اس کا ابھی تک جو مارکٹ میں ایویلیبل جو دوا ہے وہ یہی لوہیا کے نقصے میں جات سے جماعت کی طرف وڑھو تو کل کو بھئے کوئی نقل رہا ہے نہیں نہیں تنپرری فیج ہے چلے گا دیکھئے کمنڈل کو منڈل سے نہیں علی عمر جی میں یہ اس لئے پوچھ رہا ہوں چلے گا کہ یہ نسخہ اس لئے نہیں چل رہا ہے کہ ہم لوگوں کو جس طرح کی خبر آ رہی ہے کشمیر جیسے راج سے وہاں پر بھی لگ رہا ہے کہ کمل کھل جائے گا وہاں پر بھی لگ رہا ہے کہ چوالی سیٹ کا دعوی ہے ان کا چوالی سیٹ نہیں آئے گا یہ نہیں چلتا ہے لیکن بڑی سیٹ لے آئے گا نہیں اس لئے کھلے گا کہ آپ جان لیجئے کہ جو ہندو فنڈامنٹلیسٹ ہیں جو مسلم فنڈامنٹلیسٹ ہیں یہ ایک پوائنٹ پر آ کر کے بھیل جاتے ہیں جو یہاں اکبرودین اویسی صاحب بولتے ہیں جو بخاری صاحب بولتے ہیں جو لون صاحب آ کر کے بولے تو مسلمانوں میں بھی آج سمجھ لیجئے کہ تو گڑیار سنگھل یوگی عدیتے ناتھ ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا نہیں تب اگر جب تک یہ بات نہیں سمجھیں گے یہ سمجھنے کی درشتی یہ لوہیا کے پاس ہی ہے جب تک یہ نہیں سمجھیں گے تب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا میمار وال صاحب جس طرح کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو بیماری ہے اور ابھی جو جس چیز سے پورا جو انین پالیٹی جو ہے دو چار ہے اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوہیا کے نسخے پہ ان کو اپنایا جائے اور کسی طرح سے ابھی اس طاقت کو روکا جائے کیا لگتا ہے یہ پرائیٹی لے کر کے ہم جائیں الیکشن میں تو فائدہ ہوگا یا کچھ ہم اپنے وکاس کی بات کریں کچھ ڈولپمنٹ کی بات کریں کاسلس سوسائیٹی کی بات کریں اس طرح کی چیزوں کے ساتھ جائیں یا صرف اسی نسخے کو لے کے جائیں ہم صرف اسی کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ بھی رہے ہیں بدقسمتی سے یہ سب باتیں ہم کرتے رہے ہیں اور جب جب چناؤ قریب آتا ہے تو یا تو ہم کمنلزم کی طرف چلے جاتے ہیں یا کاسٹرزم کی طرف چلے جاتے ہیں ابھی جو پنکج بورا کہہ رہے تھے اور وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ جتنا خطرناک کمنلزم ہے اتنا ہی خطرناک کاسٹرزم بھی ہے لیکن دونوں کی بنیاد کیا ہے دونوں کی بنیاد یہ ہے کہ سیٹن سیکشن کے ساتھ آپ نائنصافی کرتے ہیں جس دن آپ وہ انصاف شروع کر دیں گے یہ شاید کاسٹ اور کمنل بات ہوگی نہیں کیوں نائنصافی ہوئی ہے ساتھ سال میں دیکھیں سوال پھر آیا دا ہے دیکھیں سوال دیکھیں فیصل صاحب میں نے ایک پولٹی کا پارٹی میں آپ کو انزام نہیں دے رہا ہوں نہیں نہیں آپ صحیح سوال پوچھ رہے ہیں میں اس کا صحیح جواب دینے والا ہوں میں کہیں اپنی پارٹی کو ڈیفنڈ نہیں کر رہا ہوں سسٹم ایک دیش کے اندر ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے جو جنگ آزادی کی لڑائی لڑی مجھے مولانا آزاد کی وہ ورڈ سیاد آتے ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ اتر کر کے ختم منار پر کھڑے ہو کر بھی کہے تو میں اس سوراج کو ٹھوکر مار دوں گا تو جو ہمارے جنگ آزادی کے مجاہدوں نے نہرو گاندی اور دوسرے لوگوں نے جو بھی تھے اس کے اندروں نے جو لڑائی لڑی تھی وہ اس وقت دیش کو ایک رکھنے کے لیے ضروری تھا اس لئے کہ مسلمان بھی بہت بڑی تعداد میں تھے اگر دیش میں مسلمان اور ہندو کا اس وقت تناسب کر دیں تو 35 سے 40 پرسنٹ مسلمان تھا 60 پرسنٹ سے 55 پرسنٹ ہندو تھا لیکن پاکستان جب بنا اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ جو ابھی علی انور صاحب کہہ رہے تھے کہ کمنل فورسز دونے طرف ہیں میں کسی انڈیویجول کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن ایک بات میں آپ کو یاد دلا جنگ آزادی کی لڑائی میں مسلم لیگ کا کوئی لیڈر جیل نہیں گیا اور ریس ایس کا جو لیڈر کوئی گیت جیل نہیں گیا اور ریس ایس کا لیڈر جب جیل گئے تو معافی مانگ کر باہر آگئے بہت بڑے لیڈر ہیں نام لوں گا تو یہ ایک ہنگامہ ہو جائے گا معافی مانگ کر کے باہر آئے تو میرا کہنے کا مطلب یہ کمنل فورسز کا جو کام ہے وہ تقریباً ایک جیسا چلتا ہے مسلمانوں میں ہو چاہے ہندو میں ہو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان سے اوپر ہٹ کر کے آپ کو ایک لمبی لڑائی لڑنے پر میں نہیں مانتا ہوں ساٹھ سال کیا بہت تھی تھی لڑائی میں نے آپ کو کہا کہ ابھی ابھی چھتیس گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے لوگ عورتوں کی جان گئی ہے لیکن کہیں کانگریس بڑھ کر کے اس لڑائی کو روٹ پر لانے کی پیسی نہیں دیکھیں ہم لوگ سڑک پر ڈومنسٹریشن کر رہے ہیں دلی میں بھی دکھنا چاہے ہیں میں اس میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ ہوا دلی میں ریپ کا پورے دیش کو جگانے کے کام کسی پولٹیکل پارٹی نے نہیں کیا ماف کیجئے گا وہ فیصل صاحب آپ نے کیا یعنی میڈیا نے کیا وہ میڈیا کو کبھی ایسے ایشیوز پر ابھی کشمیر کے اندر جو بچے مارے گئے دو اور اگر وہ بچہ زندہ نہ ہوتا جو ایک میں سے بج گیا جس نے انٹرویو دیا انڈیان ایکسپرس کو تو شاید وہ واقعہ آگئی نہیں بڑھتا تو اس کے اندر میں نے اس وقت بھی یہ سوال اٹھایا تھا کشمیر میں کس کی سرکار ہے کس کی سرکار نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کیا ہے یہ بحث یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ مسلمان تھا بنیادی بات یہ ہے کہ جو فورسز جا رہے ہیں وہ دو طرح سے کام کرتے ہیں ایک کہتے ہیں کشمیر کے اندر ہم ان کو سبق سکھا دیں گے اور دوسرا کہتا ہے ہم ان کو بتائیں گے ان کو سمجھائیں گے یہ فرق ہے جب آپ اس اپروش سکھا دیں یہ نظریہ کا فرق ہے نظریہ کا فرق ہے اور کس طرح سے اس کو کرنا ہے اس کا فرق ہے منگل آپی سے جانا چاہیں گے کہ جو بات آپ نے کہی ظاہر سے بات ہے اور جو بات علی انور صاحب نے کہی اور میم افضل صاحب نے کہی وہ کہیں نہ کہیں ہماری جو سیاسی دھاراتل ہے جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس کو بتا رہے تھے آپ نے بھی وہی بات کہی ہے ابھی ہم اٹوپیا نصف میں نہیں ہے کہ ہم یہ مالنے ایک آسلس سوائٹی بن جائے گی اور سب کچھ ہو جائے گا ابھی یہی ریالیٹی ہے ایک بات سارے لوگ مان رہے ہیں آپ بھی مان رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس ملک کو متحد رکھنے کے لیے اس ملک کو فیرش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہو جو سیکلر کریڈنشل پہ بیسٹ ہو اور کہیں نہ کہیں یہ لڑائی جو لوگ اس کے علم بردار تھے جو لوگ اس کو لڑتے تھے وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہیں دیکھیں ابھی تو جو ریالیٹی ہے اس کو اتنی آسانی سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دم ختم ہو جائے گی جو ریالیٹی ہے وہ ریالیٹی تو رہے گی لیکن جو چناوی میدان میں جو جنگ ہوگی اس میں جو ہے کہ پولٹیکل پارٹی اس کو مدے رکھنے چاہیے ایشیوز رکھنے چاہیے اور ان کی اوپر الیکشن ہرنا چاہیے اب یہ مینیفیسٹوز اگر آپ دیکھیں ہر پولٹیکل پارٹی ہر الیکشن سے پہلے مینیفیسٹو کا اعلان کرتی ہے لیکن ٹوٹلی ایریلیویٹ ہوتے ہیں مینیفیسٹوز مینیفیسٹوز کو دیکھ کر کوئی بھی وقتی ووٹ نہیں ڈالتا اور وہ ووٹ ڈالتا ہے یا تو ایموشن بات کے ساتھ بلکل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے ایشیوز پہ جو ایمپورٹنٹ ایشیوز ہیں دیکھیں ایڈیوکیشن ہے ہیلتھ ہے ہر ایشیو کے اوپر ڈیبیٹ ہونا چاہیے جو جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنی بات رکھنی چاہیے صرف مینیفیسٹوز کے اوپر آج تک میں نے تو کسی کو ووٹ ڈالتا ہوئے دیکھانی کسی کو اگر ووٹ ڈالتا ہے تو وہ جذبات سے بہہ کر اس بہہوے میں ڈالتا ہے یا پھر جو ہوتا ہے کاسٹ کومنلزم سیکولیرزم ان مددوں کے اوپر ڈالتا ہے کہ دیش کے لیے کیا اچھا ہے اس ایشو کے اوپر ووٹ ڈالنا چاہیے ایسا نہیں ہوتا اب جیسے اب لیٹس الیکشن کا اگر ریزلٹ آپ دیکھیں دوزار چوڑہ میں کہ مودی جی نے گوڈ گورننس کا وعدہ کر کے وہ پاور میں تو آگئے لیکن سیمیلٹینیسلی جو آر ایس ایس کی کئی جو لوگ ہیں کسی نے ایڈوکیشن کی اوپر دخل دینا شروع کر دیا کسی نے کسی بات پر دخل دینا شروع کر دیا تو وہ ایجنڈا سیمیلٹینیسلی چلنا شروع ہو گیا اگر گوڈ گورننس کے اوپر ووٹ پڑا ہے آپ اسی تقسیمیت رکھئے اور اس کو اگر آپ سامنے لے کے جائیں گے تو دیش میں آپ جو سکسٹی نائن پرسنٹ کا جیسے علی صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو ان میں سے بھی کئی لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے جڑ جائیں گے لکھنا کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو انہتر فیصد لوگ ہیں ان کو بھی وہ ساری چیزیں سمجھائی جائیں کہ ہم لوگ وقاس کے لیے ہم لوگ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم لوگ ایک ایسی سوسائٹی کے لیے کوشش کر رہے ہیں جس میں سب کا وقاس ہو سکے یہ جو ایجنڈا لے کر کے نریند موڈی صاحب جیت کے آئے ہیں وہ ان کا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں اگر ساری پارٹیاں اس پہ کام کریں تو یہ ملک کے لیے زیادہ بہتر ہوگا نہ کی صرف سیکلورزم اور کارمنلزم کی لڑائے لڑائے کیا کہتے ہیں آپ نہیں آپ بلکل بلکل یہ مناسب بات ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جو چنا ہوا تھا جی وہ بھی کیا نام ہے کوئی موڈی صاحب کے پلس پوائنٹ یا بی جے پی کا جو پلس پوائنٹ ہے اس پہ نہیں ہوا تھا اور موڈی صاحب جو جیت کے آئے ہیں وہ کہنے کو تو آپ بھی کہہ لیجئے کہ بھائی موڈی ویو تھی بٹ یہ ویو چلی ہے کانگرس کی سے جو خفگی ادھر پندرہ سالوں میں پیدا ہوئی لوگوں میں اس سے یہ خفگی پیدا ہوئی اور اس کے سلسلے میں موڈی صاحب ہی کو آلڈنیٹیو مانا ہندوستان کے لوگوں نے اور اس کو ان کو اوٹ دے دیا بریفی آپ کے جانتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کسیلوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی صاحب کی ویف جو تھی وہ صرف اس وجہ سے بہت زیادہ کامیاب ہو گئی کہ لوگوں کا غصہ تھا پندرہ سال کی کانگرس سرکار سے دیکھیں یہ بات کے لیے تک صحیح ہے کہ دس سال نہیں کہیے دس سال کے بعد چناؤ پانچ سال کے بعد ہوتا ہے پہلی بار چناؤ ہوا ہے اور ہم جیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دوسرا منڈیٹ حاصل کیا اس لئے وہ پانچ سال کو آپ دس سال میں کاؤنٹ نہ کریں لیکن یہ آپ سے پانچ سال کریں کہ آبات صحیح ہے دیکھیں چناؤ لڑا گیا تین چیزوں پر مہنگائی کرپشن اور بلیک منی یہ مین مدد ہے باقی تو آپ اس کی تفصیلات نہیں آپ اس سے بھی اتنا جانا چاہتا بریفی لیٹی کی وقت اتم ہو رہا ہے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو موڈی کا اروج ہوا ہے وہ خالی سمجھے سے نہیں ہوا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بریفی لیٹی کی وقت اتم ہو رہا ہے کہ کچھ سیکولر ذہن کے لیڈر بھی غلطی کرتے ہیں مثال کے طور پر ویسٹن یوپی کے اندر جو کچھ ہوا کیا اس کی وجہ سے موڈی کا اروج اتر پردیش میں نہیں ہوا چلی ایک لنبی بحث ہے آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں جو ویورس ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں لیکن یہ ایک لنبی بحث ہے یہاں پہ ایک بات بالکل تیہ ہے کہ سارے جو پینلسٹ ہیں وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ ہے ابھی پولٹیکل وہ بہت مناسب نہیں ہے اور اگر یہ بہتر ہوگا کہ ایک ذہن کے جو لائف مانڈیڈ پارٹیز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر کہ کم سے کم ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کریں تب ہی سرکار بھی صحیح ڈریکشن میں جائے گی ابھی جو سرکار ہیں اس کے پاس کوئی بھی محضب اختلاف میں نہیں ہے کوئی اپوزیشن میں نہیں ہے اور جیسا کہ پنگر جوہر نے بڑے اچھے ٹرمز کے ساتھ کہا کہ یہ ٹریڈ میل گورنمنٹ ہے دیکھ رہا ہے کہ چل رہی ہے لیکن سرکار وہیں کب وہیں کھڑی ہے ایسی استطیق کو لوگوں کے سامنے لانے میں بھی کہیں نہ کہیں ایک بڑے متحد اپوزیشن کی ضرورت ہے ہم تمام مہمان کا شکریہ آدھا کریں گے کھلی بحث میں فیلحال اتنا ہی آپ آدمی سمیں کو انٹرنیم کے بھی دیکھ سکتے ہیں لاغ آن کریں سمیلائف ڈاؤٹ کام فیلحال ہمیں اجازت دیئے اور آپ دیکھتے رہیے آدمی سمیں